یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ چار گواہ کا معاملہ دیکھئے ایک آدمی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اسلام میں جو سزا ہے زنا کے تعلق سے وہ زنا چاہے بر رضا ہو کہ بل جبر ہو یعنی اگر ایک مرد اور عورت نے الیگل کانٹیکٹ کیا ایک دوسرے سے اور دونوں کے درمیان زنا ہوا چاہے وہ رضا مندی سے ہوا ہو اس کو ویسٹرن لا کے اعتبار سے ریپ نہیں کہا جاتا لیکن اس کو آپ انگریزی میں اگر کہنا چاہیں تو انٹرکورس ہے اس پر کوئی سزا نہیں ہے بلکہ ویسٹرن کلچر کے اندر یہ بہت نارمل چیز ہے بلکہ بہت سی مرتبہ تو یہ والدین انکریج کرتے ہیں یعنی آپ اگر گورو کے یہاں جائیں تو ان کے ہاں تو یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ ایسا ابھی تک کیوں نہیں ہوا کیا مسئلہ ہے تو لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ انوالڈ ہو تو سزا تو ابھی بھی نہیں ہے ہاں معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے برا اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کو یا وہ بیوی اپنے مرد کو دھوکہ دے رہے بس دھوکے کا ایک اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ملتی ہے اسلام میں جو تصور ہے وہ یہ کہ زنا ہوگا تو سزا ہوگی اور اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ چار گواہ ہوں گے تو زنا ثابت ہوگا یا یہ کہ آدمی خدا کے اقرار کر دے کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا ہے اور چار مرتبہ اقرار کرے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو پھر رجم کیا جائے گا یہ پورا ایک پورا سزا کا جو ہے وہ پروسس ہے اب رجم کیوں کیا جاتا ہے کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے میری اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے جن کو تفصیل میں جانا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک دوسرے مسئلے کے اوپر یہاں آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک آدمی ایک عورت کا ریپ ہوا ہے یعنی زنا بل جبر اس کے ساتھ ہوا بر رضا نہیں ہوا اس نے ریزسٹ کیا اور اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس کا ریپ کر دیا تو اب سوال یہ ہے کہ چار گواہ وہ کہاں سے لائے ایسا تو ہے نہیں کہ جب اس کا ریپ ہو رہا تھا تو وہ پبلک میں ہو رہا تھا اور بلکل سڑک پہ ہو رہا تھا وہاں سارے لوگ دیکھ رہے تھے ظاہر ہے کہ وہ ایسی جگہ نہیں ہوگا بلکہ کہیں کنارے پر ہوگا تو وہاں سے وہ چار گواہ کہاں سے لائے ایک آگ کوئی گواہ مل بھی گیا اور اس نے جا کر اگر حکومت میں اگر اسلامی حکومت ہے تو عدالت کے سامنے اگر اس ایک گواہ کو پیش بھی کر دیا تو اس ایک گواہ کی مسئبت آ جائے گی اس گواہ کے اوپر سزائے حد قضف جو سزا ہے یہ جاری ہوگی تو اس طرح تو اس وکٹم کا جو ریپ وکٹم ہے وہ لڑکی یا وہ عورت اس کو انصاف کیسے ملے گا اگر چار سزا کی ہم شرط لگا دیں تو یہ ایک سوال بہت سی مرتبہ لبرلز کی طرف سے اور ایتھیسٹ یا وہ لوگ جو اسلام کے اوپر اوبجیکشن کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ اسلام نے انصاف نہیں کیا عورتوں کے ساتھ اس سوال کا جواب سن لیجئے وہ یہ ہے کہ سزا دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو وہ سزا ہے کہ جن کو قرآن نے بیان کر دیا ان کو ہم کہتے ہیں حدود ان کی یہ جمع ہے حد کی یہ جو زنا کی جو سزا ہے قرآن میں جو ذکر ہے یہ ہے حد اب چاہے وہ کوڑے لگانے والی ہو یا رجم یعنی پتھر سنگسار کرنے والی یہ دونوں حدود ہیں بہت سی سزائیں اسلامی حکومت میں وہ ہوتی ہیں جو بادشاہ کی یا حاکم کی یا خلیفہ کی ثواب دیر کے اوپر ہوتی ہیں اسی کو تعذیر کہا جاتا ہے اس دور میں بہت کم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر تعذیر کا نظام نافذ ہے یعنی مسلم ممالک ان میں ایک ملک پاکستان بھی ہے پاکستان میں باقاعدہ پورا حدود آرڈننس ہے اور اس کو ڈرافٹ کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ شیخ علیہ السلام مفتدقی عثمانی مدزلہ العالی ہیں میں نے پاکستان کے حدود آرڈننس کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس کو ان علماء نے ڈرافٹ کیا ہے کہ جن علماء کے علم کے اوپر پوری دنیا اعتماد کرتی ہے اس لیے میں اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا اس حدود آرڈننس کے اندر جو دفعہ پچیس ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عورت اور یہ ابن عبدالبر المالکی ایک بہت مشہور فقی ہیں ان کے حوالے سے ان کا حوالہ بھی موجود ہے تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی عورت مثلاً ریپ وکٹم ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ریپ وکٹم ہے کسی بھی طریقے سے مثلاً ڈین ای ٹیسٹ ہے یا اسی طریقے سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ریزسٹ کر رہی تھی اس کی چیخ کی آواز کسی نے سنی ملہب سیکنڈری ایویڈنسز اور جو جو ثبوت ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں ثابت ہو جائے تو اس پر جو زنا کی قرآنی حد ہے وہ تو جاری نہیں ہوگی لیکن تازیراً سزا اس پر جاری ہوگی اس شخص کے اوپر ریپ کرنے والے پر اور اس سزا کی زیادہ سے زیادہ مقدار پچیس سال سزا قید با مشقت ہو سکتی ہے پچیس سال تو کوئی معمولی مدت نہیں ہے اور اس کے بعد آگے پھر لکھا ہے کہ اگر ریپ کرنے والے نے ریپ کرنے والے نے کسی ہتھیار کبھی استعمال کیا ہے ڈرانے کے لیے یا زخمی کرنے کے لیے ہتھیار کبھی استعمال کیا ہے تو قرآن نے محاربین کی جو سزا سورہ مائدہ میں ذکر کیے اب وہ سزا اس کے اوپر جاری ہوگی جس میں اس شخص کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے جس میں اس شخص اس شخص کا سرقلم بھی کیا جا سکتا ہے جس میں اس شخص کے اوپر سنسار سنسار کی سزا بھی لاغو کی جا سکتی ہے یہ تمام سزائیں ظاہر ہے کہ شریعت جو شریع کورٹ ہے وہ اس کی سواب دید کے اوپر ہے کہ کون سی سزا وہ جاری کرے گی غرض یہ ہے کہ جو ریپ بکٹم ہے اسلام نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا بلکہ بعض حالات کے اندر خصوصاً اگر زبردستی کرنے کے لیے ہتھیار کا استعمال ہوا ہے تو اس ہتھیار کے استعمال کی وجہ سے بڑی سخت سزائے دی ہیں جو عام حالات کے اندر نہیں دی جاتی جو پوری سزا سورہ مائدہ کے اندر مذکور ہے تو یہ کہنا کہ اسلام نے اگر ریپ بکٹم عورت ہے تو اس کے لیے کوئی سہورت نہیں دی اور اگر وہ عدارت میں جائے گی اور یہ کہے گی کہ میں ریپ بکٹم ہوں اور چار گوہ نہ لائے تو الٹا اسی کے اوپر سزا جاری ہو جاتی ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے